آج کی کہانی کا سیرس ہے کہ ایشور ایک راجہ تھا وہ جب بھی مندر جاتا تو وہاں پر دو بھکاری بیٹھے ملتے ایک دائے اور ایک بائے دائیں طرف بالا کہتا ہے ایشور تُو نے راجہ کو بہت کچھ دیا مجھے بھی دے دے جبکہ بائیں طرف بالا کہتا ہے اے راجہ ایشور نے تجھے بہت کچھ دیا مجھے بھی کچھ دے دے دائیں طرف بالا بھکاری بائیں طرف بالے سے کہتا ہے ایشور سے مانگ با سب کی سننے والا ہے بائیں طرف بالا جواب دیتا چپکا مورک ایک بار راجہ نے اپنی منطری کو بلائیا اور کہا منطری میں جو دائیں طرف بیکاری بیٹھتا ہے وہاں ہمیشہ اشور سے مانگتا ہے تو اوشش اشور اس کی ضرور سنے گا لیکن جو بائیں طرف بیٹھتا ہے وہاں ہمیشہ مجھ سے نبیدن کرتا رہتا ہے تو تم ایسا کرو کہ ایک بڑے برطن میں کھیر بھر کے اس میں سون مدرہ ڈال دو اور وہاں اس کو دے آؤ منطری نے ایسا ہی کیا اب وہاں بیکاری مجھے سے کھیر کھاتے کھاتے دوسرے بیکاری کو چڑھاتا ہوا بولا ہم بڑا آیا ایسور دے گا یا دیکھ راجہ سے مانگا مل گیا نا کھاتے کھاتے جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے بچی ہوئی کھیر کا برطن اس دوسرے بیکاری کو دے دیا اور کہا لے پکڑ تو بھی کھا لے اگلے دن جب راجہ آیا تو دیکھا بائیں طرف بالا بیکاری تو آج بھی ویسا ہی بیٹھا ہے لیکن دائیں طرف بالا گائے اب ہے راجہ نے چوک کر اس سے پوچھا ہے کیا تجھے کھیر سے بھرا ہوا برطن نہیں ملا بیکاری بولا جی ملا تھا راجہ جی کیا سوادشت کھیر تھی میں نے ایک خوب پیٹ بھر کر کھائی راجہ بولا پھر بیکاری بولا پھر جب میرا پیٹ بھر گیا تو وہاں جو دوسرا بیکاری بیٹھتا ہے میں نے اس کو دے دی مورک ہمیں سا کہتا تھا اسور دے گا اسور دے گا راجہ مسکرا کر بولا ابش ہی اسور نے اسے ہی دے دیا دوستوں اسور پر بروسہ رکھیں اسور سب کی سننے والا ہے آسا کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے